کاؤنٹس الڈجبت پیتھوری کے بارے میں گزشتہ قسط میں ہم نے بتایا تھا کہ سولہ سو تین کے واخر میں الڈجبت کا صفاق خابند اچانک بہت زیادہ بیمار پڑا اور چار جنوری سولہ سو چار کو دم توڑ گیا ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ چڑیلوں کو بھی پکڑ لیا کرتی تھی اور ان پر بھی ظلموں ستم کیا کرتی تھی یہ بات واقعہ تن عجیب ہے دوسرے حصے کا آغاز کرتے ہیں بیوہوں نے کے محض چار ہفتے بعد ہی الڈجبت نے فیصلہ کیا کہ بس بہت سوگ منایا جا چکا اب وہ ویانہ میں نداست ڈائی منشن میں منتقل ہو گئی اور دربار کے چکر لگان لگی لیکن اس کی ان سرگرمیوں کو مقدس رومن شہنشاہ نے ناپسند کیا کیونکہ اس کے خیال میں وہ ایک مو پھٹ عورت تھی لیکن یہ تو محض ایک عام بات تھی جو الڈجبت کی بیوگی کے ابتدائی عرشے سے تعلق رکھتی ہے بعد ازاں الڈجبت نے اپنا زیادہ تر وقت کیکٹکس نامی محل میں گزارا جو دریائے وہاں کے پاس ایک بلند اور حیبت ناقلہ نمہ اور امارت کی صورت میں تعمیر کیا گیا تھا اس قلعے میں غاروں کا ایک کلجہ ہوا جال بچھا ہوا تھا جو بعد میں الڈجبت کی درندگی کی شہارت بن کر سامنے آیا اور ساویت ہو گیا کہ معمول کی ایزار اسانی اس کی زیادتیوں کی انتہا نہیں تھی سولہ سو چار میں ایک پرسرار عورت کانٹس کی زندگی میں آئی جو انسانی شکل میں کوئی جنگلی درندہ تھی اس کا نام اینا ڈارولیا تھا اور یہی وہ حرافہ تھی جس نے الڈجبت کو ایزار اسانی کے کئی نئے طریقے سکھائے اور اس کی سرگرم ترین ساتھی کے طور پر نمائی ہوئی اس نے الڈجبت کے ہاں کام کرنے والے ہر شخص کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی وہ صرف ان لڑکیوں کو ہی لینے پر اسرار کرتی جنہوں نے لڑکوں کے پیار کے مزے نہ چکے ہوں سب سے اہم بات یہ تھی کہ ایسی لڑکیاں صرف کاسٹ کا گھرانوں سے تعلق رکھنے والی ہی ہوتی تھی کانٹس بے تھوری لا جواب اور بے مثال حسن کی مالک تھی اس کے لمبے گھنے اور شہبال نکری ہوئی شہابی رنگت سمل کر قیامت ڈھا دیتے تھے آنکھیں ایسی کہ جیسے دو دہکتے ہوئے انگارے جن کی طرف دیکھنا مشکل ہو جاتا بلکل ویسی ہی چمکدار نگاہیں جیسی کسی خونخار بلی کی ہوتی ہیں جسمانی ساخت زہرے کے نقوش اور دیگر نسوانی صفات میں بھی وہ اپنی مثال آپ تھی اور یورپ کی پرکشش ترین عورتوں میں سے ایک سمجھ جاتی تھی لیکن اب حسن کا یہ خزانہ وقت کے چور کی زد میں تھا ہر آنے والا دن جھریان دے کر خوبصورتی واپس لے تابعلوم ہوتا تھا پہلے تو اس نے اپنے ماند پڑھ رہے حسن کو آرائشی لوازمات اور بیش قیمت ملبوسات کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کی لیکن ایسا کوئی بھی ہر با کارگر ثابت نہ ہو سکا پھر گھر میں ہونے والے ایک معمولی واقعے نے موت سے کاؤنٹس کی محبت کے جذبے کو ایک نئے اور بھیانک ڈھنگ سے اُبھار دیا وہ ایک محیب دن کی بس قسمت چاہتیں تھیں ایک خادمہ کاؤنٹس کے گیسو سوار رہی تھی اس نے بالوں کو کچھ زیادہ کینچایا پھر یہ کہ کاؤنٹس کے سر پوش کے ساتھ اس کا ہاتھ پلجنے سے کچھ مشکل پیدا ہوئی بہرحال جو بھی ہوا ہو اصل بات یہ کہ الیجبت اچانک اسے میں آگئی اور اس نے خادمہ کے موہ پر اس قدر زورتدار تھپڑ رسید کیا کہ اس کے ناک سے خون کا فوارہ اوگل پڑا خون کے کچھ سینٹے کاؤنٹس کے چہرے پر بھی پڑے اس کی نازک جلد نے انسانی خون کا اثر قبول کیا آئینہ دیکھنے پر کاؤنٹس نے بظاہر یہی سمجھا کہ آج وہ موجزہ رونما ہو گیا ہے جس کی وہ منتظر تھی یہ نظر کا قصور تھا یا اس کی توہم پرستی کا کمال لیکن اس نے یہی دیکھا کہ وقت کے دھارے نے تباہی و بربادی کے جو نشکوش اس کے چہرے پر چھوڑے تھے وہ خون لگتے سے غائب ہو گئے تھے ایلجبت کے دل میں نئی امنگیں کروٹیں لینے لگیں اب وہ اپنی گمگشتہ جنت کو پھر سے پا سکتی تھی ایک بار پھر جوانی کے مزے اور شباب کی راویات حاصل کر سکتی تھی اس موقع پر بھی اس کی عذیت پسند ساتھی جادوگرنی ڈارولیا بہت متحرک تھی اس نے ضعیف الاتقادی کو ایمان اور یقین سمجھنے والی ایلجبت کو تربیت دی کہ وہ کسی طرح سے دوبارہ جوان بن سکتی ہے پھر ایک دل دہلا دینے والی منظر ایلجبت کے معمولات کا حصہ بن گیا یہ دسمبر سولہ سو چار کی ایک سیارات کی بات ہے ایک تذکرہ نگار لکھتا ہے ہر طرف شدید سردی کا راج تھا برفیلی ہوا ہڈیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھی آدھی رات کے وقت کسی نے تیخانے کی شیڑیوں پر قدم رکھا اور پھر زینہ بزینہ نیچے اترتا چلا گیا یہ کوئی اور نہیں ایلجبت ہی تھی اس کی بلی کی طرح چمک دارانکیں معمول سے کہیں زیادہ روشن پر اسرار اور خوفناک لگ رہی تھی دو گھنٹے تک وہ معلوم نہیں کیا کرتی رہی پھر وہ تیخانے سے باہر نکلی سر سے پاؤں تک مننگی سنبل سنبل کر چلتی ہوئی واپس جانے لگی تاریکی کی وجہ سے یہ دیکھنا بہت مشکل تھا کہ اس نے اپنے بدن پر کس طرح کا ابٹن لے پوت رکھا ہے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا پورا جسم کیچڑ سے لطپت ہے اس کی ادھ کھرے ہونٹوں سے بھی کوئی گہرے رنگ کا محلول ٹپک کر کترہ نہ کترہ اس کی چھاتیوں پر گر رہا تھا جو اس کی ڈھلتی عمر کے تقاضوں کے برعکس خاصی تنی ہوئی دکھائی دیتی تھی جب وہ اپنے کمرے کی طرف موڑی تو ایک خادمہ نے دیکھا کہ اس کے بالوں سے بھی کوئی گاڑا تیل سا ٹپک رہا ہے ایلجویت کمرے میں داخل ہوئی تو خادمہ تجسس کی ہاتھوں مجبور ہو کر فرس پر گرنے والے گاڑے محلول کی طرف بڑھ گئی جب اس نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ انگلیوں سے چھپک گیا اس نے سنگ کر دیکھا کسی طرح کی کوئی بھو نہ تھی پھر وہ گیلری میں لگی مشل کی طرف بڑھی اور جیسے جیسے روشنی میں آتی گئی سب کچھ واضح ہوتا گیا وہ لرز کر رہ گئی، تھر رہ گئی، کام گئی اور پھر کامتی ہی چلی گئی اس پر ایک لرزہ خیز انکشاف ہوا تھا اس کا ہاتھ خون سے پھرا ہوا تھا لیکن ابھی اس خادمہ کے زبان کھلنے کا وقت نہیں آیا تھا ایلجویت اس قدیم تصور میں یقین رکھتی تھی کہ کسی کا خون استعمال کرنے والے میں وہی روحانی اور جسمانی اور صاف پیدا ہو جاتے ہیں جو اس شخص میں ہوتے ہیں جس کا خون حاصل کیا گیا ہو اس پرانے تصور اور اپنی نئی دریافت کے بعد وہ ایک لڑکی کو ایزا رسانی کے مرکز میں لے گئی اور کلائیاں چیر کر اس کے جسم سے سارا خون نے چوڑ لیا پھر اس نے اپنی پرانی نرس ایلونہ جو وفادار ملازم فیج کو پراسرار ساہرہ ڈارووو لیا اور ڈوٹکیا کو مزید نوجوان لڑکیوں کو پھرتی کرنے کے بہانے اغوا کرنے کی ذمہ داری چونپی تاکہ یہ دوشیزائیں ہلاکت کی وادی میں اُتر کر اپنی رگوں میں دورتے خون سے اس کی مضموم خواہش کی تکمیل کر سکیں کئی دن ایسا ری ہوتا رہا کئی دن ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ سارتاپا پرہنہ لڑکیوں کو اپنی خواب کا کے فرش پر لٹا کر انہیں اتنے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بناتی کہ اگر کوئی چاہے تو خون کی بالٹیاں بھر لے آپ حیران ہوں گے کہ ایسا وہ کیوں کیا کرتی تھی وہ ایسا صرف اور صرف زندہ رہنے اور خوبصورت رہنے کے لیے کرتی تھی اگر کوئی چاہے تو خون کی بالٹیاں بھر لے پھر وہ اپنی خادماؤں کو جلے ہوئے کوئلوں کی راکھ لانے کے حکم دیتی تاکہ خون کے یہ تعلاب خوش کیا جا سکیں یہ خادمائیں بھی اس کے پنجہ اس حتم سے محفوظ نہ تھی جب ایک نو عمر لڑکی اس کی عذیتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے بہت جلد جان کی بازی ہار گئی تو ایلزبت نے سوچا وہ بھی بہت چھوٹی تھی پھر وہ وقت بھی آیا جب ایلزبت کے ممار پر جانے پر بھی عذیت دینے کا عمل جاری رہا ان دنوں وہ بستر چھوٹ کر شکار لڑکیوں پر تشدد کرنے سے بھی معذور تھی لیکن اس ڈائن نے مطالبہ کیا کہ ایک خادمہ کو اس کے سامنے لائے جائے ہٹی کٹی دورتیا ایک لڑکی کو گسیٹ لائے ایلزبت میں مشکل اٹھی اور بلی کتوں کی طرح موں کھول کر لڑکی کو کٹنے لگی گالوں پر دانت گاڑے پھر کندوں پر کٹا اور بوٹیاں نکال لیں اور جب حوث مزید بڑی تو نو عمر لڑکی کی چھاتیوں کو بھی کٹ کھایا دس سال کے عرصے میں اس ویشی چڑیل کے علاقے سے چھے سو سے زائد لڑکیاں غائب ہوئیں جو بھی کلے میں آتی اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا جاتا پھول جیسے جسموں کو درندگی کا پرپور مظاہرہ کرتے ہوئے لو تھڑوں میں بدل دیا جاتا تشدد کا نشانہ بن کر ہلاک ہونے والی دوشیزاؤں کی باقیات کو گندی نالیوں میں بہا دیا جاتا یہ سب کچھ ایک خونخار عورت اپنی جوان کو اپنی جوانی کو صدا بہار بنانے کے لیے کر رہی تھی لیکن ہر قتل کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ لاپروابی ہوتی جا رہی تھی اب اسے یہ بڑھ ہانکتے بھی سنا گیا کہ وہ مطمدن معاشرے میں تشدد کے نئے طریقے اپنا رہی ہے اب اسے یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا کہ کچھ عرصوں بعد لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا ایک نیا طریقہ دریافت کرے گی لیکن چند ہی لمحوں بعد لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ پیدا ہوا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے شکار کے آزا کو سواری کی گاڑیوں کی کھڑکیوں سے باہر پھینک دیتی تھی اس کی جاگیر میں ہر طرف ہر دن اور ہر ہتے لاشیں نظر آتی تھی اطراف و جوانب میں مردہ جسموں کے ڈھیر لگ گئے تھے جو بری طرح مسخ ہو چکے تھے ایک معاقہ پر جبکہ الیجبت کسی دورے پر تھی خونی قلعے میں ایک بیٹ کے نیچے پانچ لاشیں ٹھکانے لگائی جانے کے منتظر تھیں شکوک و شبھات سے بچنے کے لیے اس نے پانچ سو مقتول لڑکیوں کے لیے بھی روزانہ خوراک کا احتمام کرنے کا حکم دیا تاکہ دیگر ملازمین انہیں زندہ تصبر کریں جو اپنی مالکہ کے اصلی مکرو چیرے سے آگا نہیں تھے سناخت کا امکان ختم کرنے کے لیے ان لاشوں پر چونے کا چھڑکاؤ کیا گیا حالانکہ یہ پہلے ہی ایک شباب پرست عورت کی وحشت کے ہاتھوں بری طرح مسخ ہو چکی تھی مالکہ کا حکم تھا کہ ایک ایک کر کے رات کی تاریکی میں انہیں دفن کر دیا جائے اس کام کے ذمہ دار کیٹرینہ نامی خادمہ تھی لیکن وہ جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باعث اپنا فرض پورا نہ کر سکی لہٰذا تافن اور سڈان نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا یہاں تک کہ شدید بو کے باعث کوئی بھی اندرداخل نہیں ہو سکتا تھا مجبوراں کاؤنٹس نے محل کے باہر سے امداد طلب کرنے کی ٹھانی اور آخر کار دو کسانوں کو اس گناونے فیل کی پردہ پوسی کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئی لاشیں کیا تھیں انسانی گوشت کے گلے سڑے ٹکڑے اور ہڈیوں کا ڈھیر جسے ایک باغ میں رجا کر پھینک دیا گیا سیتم زریفی دیکھئے کہ اپنی مکرو سرگرگیوں کے آغاز میں الزبت آئندہ قائم ہونے والی روایات کے برقس اسرار کرتی کہ مرنے والے لڑکیوں کی آخری رسومات عیسائی عقایت کے مطابق ہونے چاہیے لوثری عقایت کے پر اکار مقامی پادری انڈریست برثونی کو جب ایسی دو لڑکیوں کی لاشیں پیش کی گئیں جن کی رگیں کٹ کر ان کا خون نے چوڑ لیا گیا تھا تو اس نے ان کی آخری رسومات کی ادائیگی سے انکار کر دیا لوثری عقایت کا مطلب یہ ہے کہ مارٹن لوثر جو دس نومبر چودہ سو تیراسی میں پیدا ہوا اور اٹھارہ فروری پندرہ سو چالیس میں وفات پا گیا ایک جرمن مسلح تھا خطیب اور سیاستی رانوما تھا اس نے شدید مخالفت کے باوجود کریسہ نظام میں اصلاحات کے لیے انتہائی اہم فکری اور عمل خدمات انجام دی تھی اسی کے اقاعد کے مطابق اینڈریست برثونی کو ایسی دو لڑکیوں کی لاشیں پیش کی گئی تھی دن کی رگیں کٹ کر ان کا خون نے چوڑ لیا گیا تھا اس نے ان کی آخری رسومات کی ادائیگی سے انکار کر دیا کیونکہ نامعلوم وجوہات اور پرسرار حالات میں حلاق ہونے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی ہر روز ہر مہینے ہر سال خونی الزبت نوجوان لڑکیوں کے خون پر مزہ کرتی رہی تاکہ اس باطنی اور ظاہری خوبصورتی کو پا سکے جو مرنے والیوں کی ذات کا حصہ ہوتی تھی ڈاروولیا نے ہمیشہ اس عمل میں کاشتکار لڑکیوں کے استعمال کی اہمیت پر زور دیا تھا ان کی واپسی کی راہ نہیں ہوتی تھی لیکن اب ڈاروولیا تیزی سے اندیپن اور مرگی کے دوروں کا شکار ہو رہی تھی دوسری طرف الزبت پہ تھوری نوی اشرافیہ کے مخصوص جاہو جلال اور شان و شوکت سے محروم ہونا شروع کر دیا تھا کچھ عرصے بعد ڈاروولیا مر گئی تو خون آشام کاؤنٹس نے خود پر تاری ہو رہے بڑھاپے کو کچھ زیادہ ہی محسوس کیا اس موقع پر ایک اور ساہرہ جو کہ ماجرودہ کے نام سے جانی جاتی تھی یعنی یہاں پر معاملہ اور ستہ پر ہی جانے والا تھا اس طرح ظلم و ستم کی یہ طویل روایت آلہ خاندانوں کی لڑکیوں تک جا پہنچی لیکن انہیں اپنے دام میں پسانا سہل نہ تھا کیونکہ وہاں پورا نظام ہی برعکس تھا عموماً نشل طبقے کی لڑکیوں کو یہ یقین ہوا کرتا تھا کہ طبقہ اشرافیہ سے تعلق کی استواری سماجی رتبہ بڑھانے کے علاوہ بشمار مالی وفایت کے حصول کا باعث بھی بنے گی لیکن آلہ طبقے کی دوشیزاؤں کے مسائل بلکل مختلف تھے انہیں سماجی وقار درکار تھا نہ دولت کیونکہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے ہی حاصل تھیں ایسے میں باثر خاندانوں کی لڑکیوں کے لیے کیا کشش تھی کہ وہ خونی الزبت کا شکار بنتی ہیں ویسے بھی کاؤنٹس کے بارے میں عجیب و غریب واقعات مشہور ہو جانے کے باعث اس بات کا بہت کم امکان تھا کہ نازو نام میں پلی بڑی لڑکیاں کسی لالت یا ترقیب کے تحت ایک موپھٹ عورت کے آسیب زدہ محل میں چلی آئیں گی اب تک تو یہ ہوتا رہا تھا کہ الزبت کی وفادار اور نائب کہلانے والی عورتیں کاشتکار لڑکیوں کو اپنے دامن میں فسالاتیں انہیں نہلایا دھلایا جاتا پھر بڑے پیارے انداز میں ان کے بال کٹوائے جاتے گیسوں کی آرائش کا مرحلہ تیہ ہوتا اپنی اپنی نششتوں پر بیٹھ جاتی انہیں دیمی آواز میں بات کرنے کے سخت احکامات دیے جاتے اس موقع پر سبھی بڑے واقعے یعنی الزبت کی آمد کا انتظار کرتی ہیں ان کی آمد بادامی دودھیا ڈیلی اور ہلکی سبز آنکھیں بیچینی سے دروازے کی طرف اٹھتی اور پھر وہ لمحہ بھی آ جاتا جب بیش قیمت موتیوں سے سجا سرخ لباس پہنے کاؤنٹس الزبت پہ توی تشریف پڑھاتی لڑکیاں اس کے جاہو جلال اور شان و شاکت سے مزید مروب ہو جاتی اور پھر رگیں کٹتیں خون بہتا درندگی اور ویشت کی دیوی برہنہ ہو کر ناشتی اور انسانیت اپنا سر گھٹنوں میں دے کر سسکیاں رینے لگتی لیکن اب آستی کے لہو کی پکار سنی جانے کا وقت نزدیک آ رہا تھا یوم حساب کچھ زیادہ دور نہیں تھا اب اکس اور آقات کسی نہ کسی مقتولہ کی ماں پوچھنے لگی تھی کہ اس کی بیٹی کا کیا حشر ہوا ایسی ہی ماں میں ایک اینہ گونکزی تھی جسے الزبت کے خادم سے معلوم ہوا کہ اس کی بیٹی کاؤنٹس کی ملازمت کے دوران مر گئی ہے وہ اپنی بیٹی کی لاش دیکھنا چاہتی تھی لیکن الزبت کے حلکاروں نے اسے واضح طور پر بتا دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے وجہ یہ تھی کہ لاش پر تشدد کے نشانات تھے گونکزی اپنے مطالبات پر اس وقت تک اڑی رہی جب تک اسے شدید دباؤ اور سنگین نویت کی دھمکیوں سے خاموش نہ کروایا گیا تاہم بعد میں اسے اپنی بیٹی کی زندگی کے آخری خوفناک ترین لمحات کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو گئیں ایسی بشمار ماہیں اب تک اپنی بچیوں کے بیانک انجام سے بے خبر تھی کیونکہ ایک تو کاؤنٹس کا محل چڑیلوں کے مسکن کے طور پر مشہور تھا اور دوسرے الزبت کسی لڑکی کے غائب ہونے پر یہ فرضودہ کہانی بیان کرتی کہ وہ بلا اجازت جنگل کی طرف گئی تھی لہٰذا خونخار جانوروں کا شکار ہو گئی ہوگی پیسے ہوئے طبقے کے لوگ ان فرضی داستانوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی یقین کر لیتے اگر کوئی حالات و واقعات کی چھانوین کرتا بھی تو کس امید پر کیونکہ الزبت کے اثر و رسوخ اور وسیع تعلقات کے باعث اس پر ہاتھ ڈالنا کاشتاروں کو تو ناممکن ہی لگتا تھا لیکن پھر اس چڑیل کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا جب علاقے کے نئے پادری جانوس نے چرچ اور خونی الزبت کے قلعے کے درمیان خفیہ راستوں کی چانبین کی تو اسے نو ایسے صندوق ملے جس میں حال اہمین قتل ہونے والی لڑکیوں کی لاشوں کے بسخ شدہ حصے بھرے ہوئے تھے کسی نے ان صندوقوں میں ایک میخت گاڑنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی اس مذہبی پیشکواہ کو پہلے سے آسل معلومات اور تازہ ثبوت کی بنا پر اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ اس غیر انسانی فیلم میں کون ملفز ہے اس نے ایک ریپورٹ کی صورت میں بڑے پادری ابلیس کو اس معاملے کی اطلاع دینے کا فیصلہ کیا اور لکھا کہ الزبت پیتوری خدا کے بنائے سورج تلے رہنے والی بدترین قاتلہ ہے لیکن یہ ریپورٹ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی کیونکہ راستہی میں اسے کاؤنٹس کے حرامی ہیلکار لے اڑے تھے خدا کے انصاف کے سامنے رکاوٹ بن رہے تھے لیکن اب ایسی کوئی دیوار کھڑی کرنا ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ حصہ کی گھڑی نزدیک سے نزدیک آتی جا رہی تھی سولہ سودس کی گرمیوں میں الزبت شدید بیمار ہو گئی اور پھر اس نے پیستانی نامینی صحت افضل مقام پر جانے کا فیصلہ کیا لیکن وہاں پر جا کر اس نے ایسا کیا کام کیا کہ دنیا آئندہ آنے والے اوقات تک یعنی روز قیامت تک بھی اسے یاد رکھے گی یہ آئندہ آنے والی آخری اپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ کیسے ہوا اور وہ کبار خون کی پیاس سے مر گئی یہ لائنیں اگر اس کے لئے کہیں جاتی تھی تو اسے کس طرح سے کہیں جاتی تھی اور اس کی وجہ کیا تھی